اور آگے ہیں ہم دونوں بہن بھائی تازہ ترین خبریں لے کر جو رائتہ پھلایا گیا اس کو سمیٹھنے کے لیے آج کی تازہ ترین خبر مومن ملک کا تو اس کیس میں کچھ لینا دینا بنتا ہی نہیں ہے یہ تو کیس جو ہے وہ سٹیٹ کا وکیل جو ہے وہ کر سکتا ہے اور پھر نیا رائتہ اور پھلایا گیا کہ جناب اگر کسٹڈی لے لی گئی ہے تو بچے پوری طور پہ مومن ملک سر کو لے لینے چاہیے تو ہم آگے ہیں وہ رائتہ سمیٹھنے دونوں بہن بھائی تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ سننے میں آیا ہے کہ سیما حیدر کا معاملہ صرف سٹیٹ کا وکیل ہی سول کر سکتا ہے میرا پہلا question دو سال گزر گے سٹیٹ کا وہ وکیل کہاں پر ہے نمبر ون نمبر ٹو اگر مومن ملک صاحب نے غلام حیدر کا کیس ایڈمیٹ کروایا تھا تو اس وقت سٹیٹ کا مطلب جانتے ہیں پوری سٹیٹ کو بتا دیا جاتا ہے کہ سیما حیدر کا معاملہ صرف سٹیٹ دیکھے گی کوئی وکیل نہیں لڑ سکے گا تو مومن ملک صاحب کیس ان عدالتوں نے کیسے لے لیا دوسرا سوال اگر یہ سٹیٹ کے وکیل کے سارے کام تھے تو بہارت کی عدالتوں نے غلام حیدر کو انڈیا میں کیوں بلایا ہے میرا سوال اگر یہ صرف سٹیٹ کا معاملہ تھا اور سٹیٹ نے ہی اس کو دیکھنا تھا تو پھر چندی گھڑ پولیس نے جو اس نے فیک ڈاکومنٹس بنائے تھے اور اس کی کمپلین کی گئی تھی تو چندی گھڑ کی پولیس نے مومن ملک صاحب کو کیوں بلا لیا وہ مومن ملک صاحب کو جواب دیتے کہ بھائی اس معاملے میں نہ پڑھیں یہ سائیڈ بھی ہو جائیں یہ سٹیٹ کا معاملہ ہے آپ کا تو معاملہ ہی نہیں ہے سیما حیدر کا معاملہ تو سٹیٹ رہے گی یہ سوال ہے اور ان کے جواب انشاءاللہ رات کو آپ کو ساڑھے دس بجے تک مل جائے اینی ہاؤ یہ جواب میری طرف سے کہیں باقی جواب مومن سر آ کے آپ کو دیں گے अब आज एक गाना मुझे बड़ी वो उससे याद आ रहा है दिदी के वो क्या था गमिंदा का गाना था मैं तो रस्ते से जा रहा था मैं तो भेल पूरी खा रहा था मैं तो लड़की घुआ रहा था तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ ठीक है ना अब मिर्ची लग रही है चीखें निकलेंगी सवालाथ उठाए जाएंगे लेकिन कोई मस्टा नहीं है और एक नार्वे का बंदर पागल हो चुका है उसको समझ नहीं आ रही कि इस मामले को कैसे खराब किया जाए और वो नार्वे का बंदर जगा जगा बैड़ के अब लगा हुआ हिंदू मुस्लिम फसाद को जागर करने में खैत कुछ नहीं कह सकते किसी के करने से कुछ भी नहीं होगा इंशालला बड़ी अच्छी ख़वने हैं और बहुत अच्छा सबकुछ होने वाला है तो जो भी राइता पहलाया गया था वो मैंने सवाल उठा ली हैं और पूछ ली हैं क्योंके लिदी जब ये बहुत बड़ा कोई मसला इस तरह का होता है ना जिसको आप समय लें मैं आप नाम नहीं लेना चाहता जो आप समय लें जैंसिस के तुरू चला जाता है या कुछ है तो उस मामलाद में ये चीज़ें होती है तो जब इतने अराम से वह ग्यारा बार हजरात हैं बहारत में के आया ये मेरा सवाल ठीक है के नहीं है दूसरी बात बच्चों की कस्टेडी के हवाले से बात की गई और मैं मुमिन सर की लाइफ की एक बात आप लोगों के साथ दुबारा धुरा दूंगा कि मेरे पास कुछ ऐसी चीज़े हैं जिसको मैंने मुनास नहीं समझा कि किसी और के साथ भी चीज़ें शेयर की जाएं तो एक ये वकील का हक है क्योंकि वो एक केस लाड़ा है उसको वो समझता है कि कौन सी चीज़ें मैंने सामने लानी है कौन सी नहीं लानी और हम रिक्वेस्ट करेंगे चाए वो पाकिस्तान के जो भी हो यूट् اتنا پرووک مت کریں کہ جو چیزیں وہ نہیں پبلک کرنا چاہتے اپنی سچائی دکھانے کے لیے تو ان کو صرف آپ کو دکھانے کے لیے وہ سامنے ڈاکومنٹس لوگوں کے لے آئیں تو برائی مربانی ایسے مت کریں سب ہو جائے گا جی آپ ڈینی ٹاکس بھی کہہ رہے ہیں جی کیس ٹرانسفر کرانہ سٹیٹ لائر کا کام ہے ٹھیک ہے جی ڈینی جی میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ انسار برنی جی سے نے جو ہائر کیا ہے مومن سر کو وہ صرف بچوں کی کسٹیڈی کے لیے کیا ہے آپ اس سے اگری کرتے ہیں آپ اگری کرتے ہیں اور دوسری بار یہ ہے کہ جو مومن سر نے کیسز بارہ ڈالے میں ہیں ان میں سے چھ ساتھ تو ان کے اپنے ہیں ٹھیک ہے آہ ان کی عزت پہ انگلی اٹھائی گئی ان کے خلاف بات کی گئی انہیں آتنگ آتنگ آدھ بھی کہا گیا اس کے بعد ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو مومن ملک سر نے اپنی بہاب پہ بھی وہاں پر کی ہیں بس اب آگے آہ دیدھی بات کریں گی اس کے بعد میں ڈینٹاک تھوڑی ٹھوڑی ٹھائر کے بات کروں گا بہن میری بڑی خموشی سے مجھے دیکھ رہی ہیں بھائی سٹاپ ہی نہیں کھا رہے بریک ہی نہیں لگا رہے لیکن آپ نے جو پوائنٹ سکھایا ہے بہت مطلب لوگکل پوائنٹس ہیں مومن ملی صاحب کیوں کسٹری دیں گے مومن ملی صاحب نے گوہر لگائی ہے اور ہماری عزتوں نے ان کو بلائے ہماری عزت نے ان کو بلائے ہیں تو یہ سمجھنے لوگوں کو کیوں نہیں آ رہا ہے پہلی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ مومن ملی صاحب کسٹری دے لیں گے بچوں کی کیوں کیوں لے لیں گے جب انہوں نے آرڈر پاس کروا دیئے ہیں اور اس آرڈر کے اندر بچ ان کو لگ رہا ہے کہ ابھی بچے سکیور ہیں تو جو لوگ یہ بول رہے ہیں تو وہ لوگ کیوں کسٹری نہیں لے لیں وہی لوگ لے لیں کسٹری مومن ملی صاحب کو بولیں کیاٹی قسم ڈالیں اور کسٹری ہمیں دے دیں خیر ان سب باتوں کی جو آپ نے پوششن پوٹ اپ کیے ہیں ان پوششنوں کے جواب لازمی آپ لوگوں کو سب کو مل جائیں گے سب کو نہیں ان لوگوں کو یہ جاتا ہے کہ مومن ملی صاحب کو کسٹری لیں گے ان لوگوں کو دس بیس کے جو ہے یہ سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے اور مجھے بہت تاجون ہوتا ہے کہ ہم انڈرسٹین کر رہے ہیں تو یہ لوگ کیوں نہیں کر رہے ہیں جو لوگ اتنے افوہ کھلا رہے ہیں اتنی باتوں کو آپ بکنگڑ بنا رہے ہیں جسے اسٹریج پہ ابھی کیس چلا گیا ہے اور میں انساب گرنی جی سے بھی رکست کروں گی کہ آپ اپنی طرف سے تھوڑا سا جو پاکستانی لوگ سوشے چھوڑ رہے ہیں ان تو تھوڑا سا جیتے مومن صاحب ہمیں پول کر کے بھولتے ہیں کہ آپ نے یہ کام ایسا کیا تو میں ساتھی ہوں کہ انساب گرنی جی بھی اس طرح سے ان لوگوں کو کریں آج کل کچھ لوگوں نے ہمارے ہندوستان پہ بہت پہلی لیٹر رکھی ہوئی ہے کیوں آپ آؤ گے نہیں چاہتے ہیں آپ کو پاکستان میں آپ کو کون سا کچھ پوچھ رہا ہے آپ ہمیں بتائیں آپ کو پاکستان میں کون سا کچھ نے پوچھ لیا کس پتہ کس پتہ نے پوچھ لیا پھر بھی ہندوستانیوں کے بغیر آپ کی لائب ادھوری رہتی ہیں پھر بھی ہندوستانیوں کے بغیر آپ کی لائب آپ کے بیچار ادھوری رہتے ہیں یہ بھی بات چھوڑ دیتے ہیں چلیئے اگر یہی بات ہم یہاں پہ کریں میں بھی ابھی کہہ سوائے کہ سامنے اگر ہندوستان اور پاکستان کروں گی تو تم میں اور مجھ میں آپ میں اور مجھ میں کیا آنطا رہ جائے کیونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں بھونکنے والے ہیں اور نہیں ہم ایسے لوگ ہیں کہ اس چیز کو بڑھا ہوا دیں گے ہم نے چار بچوں کے لئے آواز آئی ہے اور ہمیشہ چار بچوں کے اوپر بات کریں گے اور جو آپ اس طرح سے آپ کی سوچ پر مجھے تاجوب ہوتا ہے وہ سمجھ رہے ہوں آپ جو ہے پیٹ پیچھے جو ہے جو کام کر رہے ہیں اندوستانیوں کی بہت جلت کر دیوا بہت زیادہ جلت